بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سعودی عرب اور یو اے دو ایسے عرب ممالک جو کے تاریخ میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں جن کی پالیسیز جن کے طریقہ کار اور جن کا دیگر ممالک کے ساتھ رویہ بھی ایک ساتھ ہی بدلتا رہا ہے یہ وہ ممالک ہیں حالیہ دور میں جن کے ولی اہد محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا آج سے چند مہینے یا پھر ایک سال قبل کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ایک ساتھ کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی پالیسی پر عمل پیرا ہے لیکن محمد بن زید کی چالاکی نے اور کمال مہارت سے محمد بن سلمان کو آؤٹ کرنے کی ایک سوچ نے آج سعودی عرب کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے اور وہ عالمی طاقتیں جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد بن زید اور محمد بن سلمان پر تول رہے تھے آج وہی عالمی طاقتیں سعودی عرب کو پیچھے دھکیل کر آؤٹ آف دو بے جا کر یو اے ای کو آگے لا رہی ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ کیوں کر ممکن ہوا اور محمد بن زید نے کس طرح محمد بن سلمان کو استعمال کیا اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور اب استعمال کے بعد محمد بن سلمان کو پھینک دیا گیا ہے اور وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یو اے ای نے جو کچھ بھی کیا محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر اس میں ان کے لیے ون ون سچویشن تھی اور انڈر آل سرکمسٹانسز محمد بن سلمان کے لیے وہ ایک شکست تھی اور ایک نیگٹیو پوائنٹ تھا لیکن اس میں بھی وہ کرتا رہا اور اس پوری صورتحال کے اندر اب عالمی طاقتیں یو اے ای کو سعودی عرب کے مقابل لا چکی ہیں اور ایک آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھ رہی ہیں ایک متبادل کے طور پر دیکھ رہی ہیں یہ تمام تر تفصیلات اور ابھی جو یو اے ای کا حالیہ مارس کا مشن ہے اس کی بھی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں ناظرین کرام سب سے پہلے آپ ان چیزوں کا اندازہ لگائیں کہ محمد بن سید نے محمد بن سلمان کو یعنی یو اے ای کے ولی اہد نے سعودی عرب کے ولی اہد کو کس طرح استعمال کیا اور جس جس چیز میں وہ استعمال ہوئے ان سب میں انہیں موں کی کھانا پڑی سب سے پہلے قطر کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ چل رہا تھا یو اے ای کا یعنی کہ متحدہ عرب امارات کو قطر کے ساتھ پرابلم تھی انہوں نے کیا کیا کہ یو اے ای والوں نے سعودی عرب کو بھی اکسایا انہیں بھی استعمال کیا ان کے کندے پر بندوق رکھی اور چلا دی اور پوری سچویشن جو ہے سب سے زیادہ جو ملبہ ہے اس کا پورے ایونٹ کا جو قطر بلوکڈ کا تھا وہ سعودی عرب کے اوپر پڑا اور سعودی عرب کے سر پڑا اور بعد میں جی سعودی عرب کے اکمرانوں کوئی ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ جپیاں ڈالنی پڑی ہیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑے ہیں کیونکہ معاملہ انتہائی خراب ہو چکا تھا اب ایجپٹ اور لیبیا مصر اور لیبیا اور شام اور ان تمام تر معاملات کے اوپر یو اے ای نے سعودی عرب کو ترکی سے دور کیا اب یو اے ای کا تو پہلے سے ہی ترکی کے ساتھ بھی مسئلہ تھا انہوں نے سعودی عرب کو بھی ان سے دور کر دیا جیسے انہوں نے قطر کے ساتھ اپنا مسئلہ تو تھا ہی تھا سعودی عرب کو بھی اپنی کشتی میں سوار کیا وہی انہوں نے کام تیب اردوان کے ساتھ کرایا سعودی عرب سے اور وہاں پر تعلقات ان کے خراب کروائے ان کے پاس آلٹرنیٹ پلان تھا یو اے ای تو پہلے سے ہی ان کے ساتھ تعلقات خراب تھے سعودی عرب کو جی ٹونٹی سمیٹ میں پھر گھٹنوں پہ جھکنا پڑا دو تین سال کے بعد جب ریالائز ہوا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور سعودی فرمارواز سلمان بن عبدالعزیز نے خود پہل کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو کال کی اور ایک اور انہیں سیٹ بیک فیس کرنا پڑا اس کے بعد اسرائیل پیس ڈیل دیکھ لیں سعودی عرب کو گندہ بھی کروایا اور پیس ڈیل خود کر لی تمام تر فیصلے جو ہیں یعنی آج بھی سعودی عرب کیوں پر اتنی ہی تنقید ہوتی ہے جتنی یو اے ای پر ہوتی ہے البتہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور یو اے ای نے تسلیم کیا یعنی عالم اسلام دونوں پہ تنقید کر رہے لیکن سارے فوائد یو اے ای نے لے لیے کیونکہ انہوں نے تو تسلیم بھی کر لیا تھا اب پاک گلف ریلیشنز کے اندر بھی یہی ہوا یو اے ای کے پاس آلٹرنیٹ ہے بھارت بہت سے اور ایسپیکٹس کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور دیگر تمام تر چیزیں سعودی عرب پاکستان کو مائنس کرنا سعودی عرب کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے یو اے ای تاب لا سکتا ہے پاکستان کے بخیر لیکن سعودی عرب نہیں لا سکتا اسی لیے انہوں نے سعودی عرب کو پاکستان سے بھی دور کرا دیا اور اب سعودی عرب کو ریلائز ہو رہا ہے کہ کام جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا اب عالمی طاقتیں جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ سعودی عرب کے پاس صرف ایک چیز تھی جو انہیں عالمی طاقتوں کی نظر میں اہمیت اور مقام دلواتی تھی اور وہ تھی عالم اسلام کی حکمرانی یہ کہتے تھے ہم اممت مسلمہ کے لیڈر ہیں اب اممت مسلمہ کے لیڈر تو یہ بنے گئی اب تو عویسی بات ہے نہ یہ اممت مسلمہ کے مسائل پہ بات کرتے ہیں نہ یہ گستا خانہ خاکوں پہ بات کرتے ہیں نہ یہ کشمیری مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں نہ یہ آزربائیجان کے اندر جو نہ گرنو کار آرباد کے مسلمان تھے ان کے لیے بات کرتے ہیں یہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حد میں یہ بات نہیں کرتے اممت مسلمہ کے یہ لیڈر رہنی چکے تو اب انہیں استعمال کیا گیا ٹیشو پیپر کی طرح اور اب ان کے پھینکنے کا وقت آ چکا ہے یو اے ای جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یمن جنگ کے اندر سے بھی وہ نکل گیا سعودی عرب کو لگا کے اور پھر امریکہ نے کہا ہم بھی نکل رہے ہیں یعنی یو اے ای اور امریکہ ایک پیج پہ آگا ہے اس ساری صورتحال کے اندر یو اے ای کو کسی نے کچھ نہیں کہا یو اے ای کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی اٹلی جرمنی فرانس اور پورے یورپین ممالک اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اسلے کی پابندی لگا چکے ہیں گزشتہ دو مہینے کے اندر کہ ہم نے اسلانی بیچنا اٹلی جو ہے اس نے پرمنٹ بین لگا دیا ہے باقی ممالک نے ٹیمپریری سسپینشن کیا ہے کہ بھئی کوئی جب تک ہم ریویو نہیں کرتے یعنی سیٹ بیک پہ سیٹ بیک لگ رہا ہے محمد بن سلمان کو سیٹ بیک پہ سیٹ بیک آ رہا ہے سعودی عرب کو یو اے ای نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا انہیں نہ تو نقصان ہے کوئی اور ان کے لیے بن بن سیچویشن ہے انہیں صرف اور صرف محمد بن سلمان کو استعمال کیا ہے اب یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یو اے ای کی اور پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں گا یہ نیوم شہر محمد بن سلمان کیوں بسا رہا ہے محمد بن زید کی خار میں اور محمد بن زید کو اصل مسئلہ یہی ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب کا ابھی سے بھٹھا بھٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ نیوم شہر دبائی کو اوورٹیک نہ کر جائے اور سونے کی ایکانومی اور تیل کی ایکانومی تو آگے جا کے 2030 تک اس کا کام ہی نہیں رہنا تو یہ جی انہیں ان کا کام یہ ہوگا انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ ہم اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے پیسہ کمائیں گے اور جبکہ دبائی کا افیکٹ ہوگا تو محمد بن زید کے ذہن میں یہ بھی ہے جس کی وجہ سے اس نے تین سال سے محمد بن سلمان کو استعمال کیا ہے اب ایک بہت بڑی چیفمنٹ ہے یو اے ای کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یونائٹیڈ ارب ایمیریٹس بیکمز دی فرسٹ عرب کنٹری ٹو ریچ مارس مریخ پر پہنچنے والے پہلی عرب کنٹری بن گئی ہے اور اس کے اندر عالمی طاقتوں نے اس کا اتنا سپورٹ کی ہے اسے تمام تر وسائل دی ہیں سب کچھ پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہ ممکن بنایا گیا ہے تاکہ یو اے ای کو عرب ممالک کے اندر ایک مقام حاصل ہو سکے اور یو اے ای عرب ممالک کا لیڈر بن سکے دہ ایمیریٹس مارس مشن نیمڈ دہ ہوپ پروب اس مشن کا نام تھا ہوپ پروب ریچ مارس آربیٹ ایڈ سیون فارٹی ٹو پی ایم ٹوزڈے لوکل ٹائم اینڈ سینٹ آ سگنل بیک ٹو ارث یعنی یہ سات بجھ کے بیالیس منٹ پر شام کا وقت تھا کل کا جس دن یہ مارس پہ پہ پہنچا اور اس نے واپس ارث پہ سگنل بھی بھیج دیا یعنی یہ ایک کامیاب مشن ہے یہ پہلی عرب کنٹری بن گئی ہے اور دنیا میں پانچوہ ملک ہے جو مارس تک پہنچا ہے مریخ تک پہنچا ہے تو گلوبلی بھی یہ یو اے ای کے لیے ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے مارس کے اوپر پوری تیاری سے بھی جو مشن جاتے ہیں ان کے بھی 50% سے زیادہ جو مشن سے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو سو چار دن لگے ہیں اس پروب کو مارس پہنچنے میں دو سو چار دن آپ کہہ لیں کہ تقریباً ایک سال میں سے کچھ دن تین ایک مہینے کم آٹھ نو مہینے سے لگے ہیں اور 480 ملین کلومیٹرز چار سو اسی ملین کلومیٹرز کے بعد یہ آربیٹ آف مارس میں پہنچ گیا ہے اور اس کا ہیشٹائگ جو انہوں نے ٹویٹر پہ چلایا ہے آفیشلی وہ ہے عربز ٹو مارس یعنی عرب دنیا مارس پہ پہنچ گئی ہے یہ ایک کوڈینیٹڈ اور ایک پلانڈ چیز تھی اور یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یو اے ای کو عرب دنیا کی حکمرانی دی جا سکے اور سعودی عرب کو مزید پیچھے دھکیلا جا سکے اور تمام تر جو گلف کوپریشن کاؤنسل جی سی سی ممالک ہیں وہ بھی یو اے ای کو اپنا ڈی فیکٹو لیڈر مان لیں اور سعودی عرب کو کھڑے لائن لگا دیا چاہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا کس طرح سے ویڈیو کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اور اس پورے سیناریو کے متعلق بھی کہ یہ عرب دنیا میں ہو کہہ رہا ہے آپ نے اپنا تجزیہ بھی پیش کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باند